بڑی خبر اس وقت کی سماجوادی پارٹی سانسد اور ملائم سنگھ کے بھائی روم رام گوپال یادب نے اکھلیش ویرودیوں پر بڑا حملہ کیا ہے پارٹی کارکرتاؤں کے نام لکھے چٹی میں رام گوپال نے کہا ہے کہ اکھلیش ویرودی ودھان سبھان نہیں پہنچ پائیں گے انہوں نے پارٹی سپریموں ملائم سنگھ پر بھی حملہ بولا رام گوپال نے کہا ہے کہ سلح کی کوشش رت یاترہ روپنے کی ساجش ہے انہوں نے کہا کہ جہاں اکھلیش ہے وہی جیت ہے رام گوپال نے پارٹی کارکرتاؤں سے اہبان کیا ہے کہ وہ اکھلیش کے ساتھ جھکیں کمار ابشیک ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اب ابشیک ظاہر سے بات ہے شروع سے ہی جب سے یہ بات صاف ہوئی کہ شرف پال اور اکھلیش کے بیچ میں مدوید ہے رام گوپال نے سائیڈ لے لیا تھا شروعات سے ہی اکھلیش کا لیکن اب جو یہ چٹھی سامنے آئی ہے جس میں ویروڈیوں پر سیدھے سیدھے نشانہ ہے کیا مطلب نکالا جائے سلح کی کوئی گنجائش نہیں لگتی بلکل سویتاز جس طریقے سے آج مکہ منتری کے بہت اہم میٹنگ کے پہلے جس طریقے سرام گوپال یادو نے یہ لیٹر لکھا ہے صاف طور پر پارٹی بلکل دو فار دکھائی دیتی ہے اس لیٹر میں سیدھے طور پر پہلے تو یہ لیٹر سیدھے سیدھے کاریکرتاؤں کو سمبودھت ہے اور آخری لائن میں یہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ کاریکرتا اکھلیش کے ساتھ جھٹیں جیت وہی ہیں اس کے علاوہ اس لیٹر میں ان تمام لوگوں پر سیدھے سیدھے نشانہ ہے جو یا تو اکھلیش کے ویروڈی ہیں یا فیلحال مولائم سنگھ کے ساتھ ہیں اور دونوں کے بیچ کے صلح کی کوشش کر رہے ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ جو کاریکرتا ہے وہ ساتھ رہے ہیں اکھلیش کے جو لوگ صلح کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں نے پیسے بنائے ہیں اور اس وقت دگھمیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے دوارا یعنی کہ وہ لوگ جو اس وقت مولائم سنگھ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ لوگ جو شیعپال یادو کے ساتھ کھڑے ہیں دونوں پر سیدھا سیدھا نشانہ ہے تو اب جو ہے شویتا بلکل یہ مان کر چلا جا سکتا ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہے مکہ منتری اکھلیش یادو کی وہ بہت ہی اہم ہونے جانے گی ہے بلکل اور یہی چٹھی آپ کو ابشیک یہاں پر روکنا چاہیں گے یہ جو پتر آپ دیکھ رہے ہیں یہی رام گوپال یادو نے یہاں پر پتر لکھا ہے اور اس میں صاف صاف جو پارٹی کاریکرتا ہے اور جو اکھلیش ویروضی ہیں ان کو بڑا بیان ان کے لیے یہ دیا ہے انہوں نے صاف کہا ہے ویروضیوں کو کہ وہ ویدھان سبا نہیں پہنچ پائیں گے اکھلیش کے ساتھ رہنے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ پارٹی کاریکرتا سے اہوان انہوں نے کیا کہ وہ اکھلیش کے ساتھ جھٹے ابشیک اس پتر میں اور خاص کر کے کیا کچھ لکھا گیا ہے دیکھیں اس پتر میں ان لوگوں پر سوال اٹھائے گئے ہیں جو لوگ اس وقت مدھستہ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ تمام بڑے نیتا جو ملائم سنگیادوں کے قریبی ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے بہت پیسے بنائے ہیں اور وہ لوگ اس وقت پارٹی کو دھرمیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس میں شیفپال پر بھی نشانہ ہے بلکل اس میں بلکل شیفپال پر بھی سیدھے سیدھے نشانہ سادھا گیا ہے لیکن جو لوگ اس وقت شیفپال کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں پارٹی ویروضی کرا دیا گیا ہے ایک طریقے سے اور جو کاریکرتا ہیں ان سے سیدھے اپیل ہے کیونکہ یہ جو چٹھی ہے وہ سیدھے سیدھے کاریکرتاؤں کو لکھی گئی ہے اس میں نہ تو مولایم سنگھ یادو کا نام ہے سیدھے کاریکرتاؤں کو یہ چٹھی لکھی گئی ہے اور انہیں مکہ منتری کے ساتھ اس وقت کھڑے رہنے کو کہا گیا ہے بلکل اور جو بیٹھک اکھلیش یادو لے رہے ہیں ابھی شیف جانا چاہیں گے کیا وہ سلائے کے دشاہ میں ہے یا پھر وہ ایک نیا کھیما یا پھر جو سنگیت آ رہے تھے ایک الگ دھڑا ایک الگ پارٹی بنانے کے راستے پر یہ میٹنگ ہوگی دیکھیں آج کی میٹنگ میں ایک بات صاف ہو جائے گی کتنے لوگ اکھلیش یادو کے ساتھ ہیں کیونکہ آج کی میٹنگ ایک طریقے کا شکتی پرکشن ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی نیتا کاریکرتاؤں اور جو منتری ویدھایک جتنے لوگ ہیں یہ دونوں جگہ آتے جاتے رہے ہیں کیونکہ شیوپال نے بولایا پارٹی دفتر تو وہاں بھی گئے اور اس کے بعد مکہ منتری کے گھر بھی ہے لیکن آج یہ بات آپ کو یہاں پر بیچ میں ہم روکنا چاہیں گے بی جی پی کے نیتا ویجے بہادر اس وقت ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں ویجے بہادر جی جو کھے میں بازی یا پھر جو کچھ بھی اس وقت سماج بادی پارٹی کے اندر چل رہا ہے اس پر آپ کی پرتکریا اور خاص کر اس پتر کو لے کر دیکھیں زیدہ جی ایک تو پورا پتر آپ دکھا رہی ہیں اس لئے راجی کی جانتہ بھی ہے دیکھ رہی ہے اور جو باتیں چینل کہتے تھے جو باتیں بپک �isi کہتے تھے آج وہ باتیں رانگو پال положی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا اس چی تو میں ہی کہا ہے اس کھیمے میں رςچچاچاری اور دوراچاری لوگ ہیں آخر اکھلے سارکار میں رسچچاچاری اور دوراچاری لوگ ہیں یہ بات تو چینل بھی بار بار کہتے رہے بپک ٹھٹا رہا تو رانگو پال جی کہہ رہے ہیں اور اکھلے دی انہیں کے ساتھ مل کر کے یہ سبتہ چلا رہے تھے تو اگر نشتاچاریوں اور درچاریوں کے ساتھ مستر پردیش کی جنتہ کو سارے چار برتوں تک اکھلے جی نے سوپا تو جمعیدار کون ہے آج جب پوری پارٹی میں الگ الگ بیچار آ رہے ہیں پر جس طرح سے رام گفال لی کا پتر ہے اس سے تو اس پسٹ ہے کہ الگ الگ خیمے بندی ہے پورا سیسا ہی پریوار الگ الگ ہے یہ الگ الگ ہو جائیں یہ سارے جو ناٹک ہے دکھابا ہے یہ چون ہے پوری بیوروکریسی ٹھپ ہے پورا پرساسنک دھوشت ہے لوگ سمجھی نہیں پا رہے ہیں کس کی بات کو مانیں کس کی بات کو نہ مانیں بلکل ویجے بہادر جی بہت بہت شکریہ اپنی رائے رکھنے کا یہاں پر تو صاف طور پر اس چٹھی سے اور صاف ہو جاتا ہے کہ یہاں پر دو کھیما دو دھڑا جو ہے سماجوادی پارٹی کے اندر ہی صاف ہو گیا ہے لیکن آج جو بیٹھا کونے والی ہے اس میں بھی کافی کچھ نکل کر سامنے آئے گا